یہ اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ وہ شوٹر رہتا تھا اور یہاں پہ پولیس کا ریڈ بھی ہوا سے پہلے وہ تالہ لگا کر فرار ہو چکے تھے یہ اوپر والے جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ وہ رہش پذیر تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اپارٹمنٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام میاں محمد عاصف ناظرین شوٹر ازر عرف ناجی بٹک جو جو جوید بٹس آپ کے مرمے مبینہ طور پر ملوث ہے اس شوٹر کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا یہ اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ وہ شوٹر رہتا تھا اور یہاں پہ پولیس کا ریڈ بھی ہوا تھا یہاں سے پولیس نے کچھ شواہد بھی اکٹھے کی ہیں یہاں پہ اس کی فیملی اور عزیزو کارب اس جگہ پہ بتایا جا رہا تھا کہ مقیم تھے یہاں پہ پولیس آئی اور یہ جو تھرڈ فلور ہے یہاں تک پولیس نے ریڈ کیا اور یہاں سے کچھ شواہد کوئی معلومات لے کر گئی اور اس سے پہلے وہ تالہ لگا کر فرار ہو چکے تھے بھاگ چکے تھے جب یہ واقعہ ہوا جوید بٹ کے مرکہ اس کے بعد سے شوٹر کے جو گھر والے تھے عزیزو کارب تھے یا شوٹر کے جو رہش میں جو فیملی تھی وہ سب لوگ فرار ہو چکے تھے تو یہ اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ شوٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان اپارٹمنٹس میں رہتا تھا اور یہ اپر والے جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ وہ رہش پذیر تھا اور یہاں سے ہی اس کے بچے جو ہیں قریب ہی سکول ہے اور وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے جس پرنسی پال کو پولیس نے حراست میں لیا اور پوچھ گچ کی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کے سی ڈی آر میں نمبر آئے تھے اور نمبر سے یہی پتا چلا کہ ان کے رابطے ہیں اور رابطوں سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی فیس ادا نہیں ہوئی تھی جو شوٹر کے بچے تھے اور فیس ادائیگی کے لیے فیس کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ کالز کر رہے تھے کہ تاکہ اپنے بچوں کی فیس جمع کر رہے ہیں اور چار مہینے تقریباً وہ شوٹر جو ازر ہے قرف ناجی باتر وہ اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکا تو ناظرین یہ اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے مبائنہ طور پہ کہ یہاں پہ شوٹر رہش پذیر تھا یہاں پہ شوٹر اپنی فیملی کے ساتھ رہش پذیر تھا اور یہ کرشن نگر اسلام پورا کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ پہ شوٹر رہتا تھا اور یہاں سے ہی اس کے بچے سکول جاتے تھے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹس ہیں اور مختلف لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور انہی لوگوں کے درمیان میں وہ ازر ارف ناجی بات جو تھا وہی رہتا تھا اور یہ ساتھ گلی ہے یہ مین گیٹ ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اپارٹمنٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر اب ان کے کوئی بھی رشتے دار نہیں ہے کوئی فیملی میمبر نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بی بی کے ساتھ اسی علاقے میں رہتا تھا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سکول سے بچہ لاتے وقت بھی دیکھا جاتا تھا اور چھوڑتے تائم بھی دیکھا جاتا تھا موسیقی